اسلام علیکم ویورز ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میدہ درست انسان تندرست آج کے اس ٹاپک میں یا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے سب سے باڈی پارٹ کا اہم حصہ میدہ یعنی کہ سٹمک اگر تو ہمارا سٹمک بلکل درست ہے تو سمجھیں کہ ہماری غزہ صحیح حضم ہوگی اور اگر ہمارا سٹمک ڈسٹرب ہے تو اس سے غزہ اگر حضم نہیں ہوتی تو پورے جسم میں بیماری لاحق ہو جاتی ہے ویورز اسلام میں علاج کروانا سنت ہے اگر آپ اپنا علاج کرواتے ہیں تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے تو کسی بھی بیماری کو معمولی مت سمجھیں اس کا علاج بروقت کروائیں اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے ایسے کون سے سمپٹنس ہوتے ہیں جو ہمیں بیماری میں مقتلا کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گی کہ ہمارا میدہ یعنی کہ سٹمک کیوں ڈسٹرب ہوتا ہے ایسی کون سی غزائیں ہم کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری خوراک حضر نہیں ہوتی بدحضمی پیدا کرنے والی خوراک اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارا میدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کوشش کیا کریں کہ بدحضمی پیدا کرنے والی غزاؤں سے دور رہیں اب ایسی کون سی علامات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو بھی یہ میدے کو بسٹرب کرتی ہے چیز ویورز اگر آپ کا میدے میں کوئی پرابلم ہے تو اس سے کیا کیا علامات سامنے آتی ہیں کہ جیسے کہ مدلی یا کیو گر آتی ہے آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے آپ کو بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بدحضمی ہو جاتی ہے کھانا زیادہ کھانے سے بھی بدحضمی ہو جاتی ہے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی مزاج کے مطابق کھائیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اور کونسی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد فورم سو جانا در اور خوف اور پریشانی بھی کھانا کو عظم نہیں کرنے دیتی ویورز جب آپ کا میدہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قبض بھی ہو جاتی ہے جو اپنے ساتھ بہت سی بیماریاں لاتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ایسا کورس لے کر آئی ہوں جس سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا آپ میدے کی تکلیف سے درد سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے ویورز اب ہم بات کرتے ہیں کہ میدے کے سپیشل کورس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس میں سب سے پہلے آتی ہے سٹرومیکو سپلیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شامل ہے ماجون اور تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں ڈروپس ویورز اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آتی ہے سٹرومیکو سپلیمنٹ آپ نے اس کو صبح و شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آدھا چمچ تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں ماجون کی اس کو آپ نے رات کے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے تھرڈ نمبر پہ آتی ہے ڈروپس آپ نے صبح و دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے دس دس کترے آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پینے ہیں ویورز اگر تو آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہمارے اس کورس کو منگوانے کے لیے ہم سے جلد رابطہ کریں تاکہ آپ اپنے میدے کے مسائل سے جان چھڑوا سکیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ